ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اباب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے تو ناظرین آج کا جو عمل ہے یہ دشمن کے حوالے سے ہے جو لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں دشمن کے حوالے سے تنگ ہیں بہت ایسے دوست ملتے ہیں وہ آتے ہیں اور روتے ہیں ادھر آ کے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں ہاتھ سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے ہمارے عزت پر عملے کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کشکار ہو چکے ہیں تو یہ ان بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے یہ آج کا عمل ہے تو ناظرین عمل بہت کبھی ہے بہت ہی زیادہ کبھی ہے اور تجربہ شد ہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سورہ فیل جو ہے علام طرح قیفہ قرآن پاک میں تیسرے پارے میں سورت ہے تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف گیارہ دفعہ روز آپ نے تین دن تک یہ عمل کرنا ہے روز آپ نے پڑھنا ہے آپ نے کبرستان کی یا کسی چوراہ کی مٹی لے لینی ہے کبرستان کی یا کسی چوراہ کی چوراہ مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے چار روڑ جو ہے چورستہ جس کو کہتے ہیں چار رستے گزرتے ہیں اس کو چوراہ بھی بولا جاتا ہے وہاں کی مٹی لینی ہے آپ نے چاروں کھونوں سے آپ نے اتنی اتنی سی مٹی اٹھا لینی ہے وہ مٹی کو آپ نے شاپر میں بند کر لینے اور آپ نے پر اپنے پاس لینے ہیں منگل والے دن یہ عمل شروع کریں بارہ بجے کے قریب ایک بجے بارہ بجے گیارہ بجے یہ آپ عمل کر سکتے ہیں تو چاند کی پچھلی طریقوں میں جو اینڈ والی طریقیں ہوتی ہیں اس میں آپ یہ عمل کریں گیارہ دفعہ سورہ فیل جو ہے یہ آپ نے جو سورت ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے گیارہ دفعہ گیارہ دفعہ پڑھ کے اس بندے کا تصور کریں اس بندے کا تصور کر کے اس مٹی کے اوپر نام کریں یہ تین روز آپ نے اکی ٹائم پہ کرنا ہے کہ پہلے دن جس ٹائم پہ آپ شروع کریں دوسرے دن بھی آپ نے اسی ٹائم پہ کرنا ہے تو جس دن آپ مرضی شروع کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تار جو اس کی تذکیر ہے دشمن کے حوالے سے وہ منگل والے دن کی ہے تو آپ اگر منگل والے دن شروع کر لیں منگل وہ جمعے رات جمعے رات کو آپ کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد جو مٹی ہوگی آپ کی جو دشمن آپ کو تنگ کرتے ہیں اس کے اگر آپ کو گار کا پتہ ہے تو آپ جو ہے اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی جو ہے تھوڑی سی مٹی جو ہے وہ اس کے گھر میں پھینک دیں تو آپ دیکھیں گے چند دنوں میں تین سے چار دنوں کے اندر اندر اس کا آپ تماشا دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا پیچھا بھی چھوڑ دے گا عمل اتنا بڑا نہیں ہے صرف پانچ مٹ کا یہ عمل ہے آپ بہت آسانی اس کو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس کے گھر کا نہیں پتہ تو آپ جس رسے سے وہ بندہ گزرتے ہیں اس رسے پہ وہ مٹی جو ہے وہ بکھیر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر بھی آپ کا وہ اثر انداز اس کے اوپر ایسا ہوگا کہ وہ آپ کی شکل تک بھول جائے گا بندہ اور وہ ایسے کسی اپنے مجسمے میں جو ہے اس کو لے ڈوبے گا یہ عمل جو ہے ایسا لے ڈوبے گا کہ اس کو اپنا بھی پتہ نہیں رہے گا تو یہ عمل آپ اگر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ شکیتیں یہ شکویں جو دشمنوں سے تنگ گئے لو وہ ان کے دور ہو جائیں گے اور یہ تھا آج کے عمل تو اس کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ